لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو حراسہ کرنے سے روک دیا زمان پاک میں ممکنہ آپریشن روک نے ایک سو چالیس مقدمات میں محفوظ فیصلہ سنا دیا جل سماعت کی درخواست مسترد چیرمن پی ٹی آئی نے عدالت سے مقالمے میں کہا کہ یہاں تو آئین پر کوئی نہیں چل رہا ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ حملہ کریں گے اگر آپ کے پاس نہ آئیں تو ہم کدھر جائیں گے فنڈس نہیں ملے سیکیورٹی فورسز کی کمی ہے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے ریپورٹ میں کہا کہ سٹیٹ بینک کی طرف سے رقم ٹرانسور نہیں کی گئے وزارت داخلہ نے پاک پوچ کی تائیناتی کے حوالے سے آگاہ کیا وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک کی ریپورٹس بھی جمع عمران خان کی آٹھ مقدمات میں عبوری زمانت میں تین مئے تک توسی اسلامباد ہائی کورٹ نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی تین مئے کو لازمی پیش ہونے کا حکم ویڈیو لنک حاضری کی درخواست میں چیف چیسس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے ٹکنالوجی کا جہاں استعمال ہو سکتا ہے ہونا چاہیے درخواست منظور ہونے کا پائدہ صرف عمران خان کو نہیں سب کو ہوگا الیکشن ہوگا عدلیہ جیتے کی یہ ہاریں گے مزرع آرٹیکل چھے کو دعوت دے رہے ہیں شیخ رشید کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو کہا جمعے تک تین دن بہت اہم ہیں گلانی اور نواز شریف ناہل ہو سکتا ہے تو شہباز شریف کے آسمان سے اترا ہے شہباز شریف کا وقت پورا ہو گیا ایک سال میں انہوں نے عوام کا کچومر نکالا اب عوام ان کا کچومر نکالیں گے آٹھ دن گزر گئے بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش شرام کا کوئی سراغ نہ مل سکا آدمی میڈیا کی لمحہ با لمحہ ریپورٹنگ ہندوستان ٹائمز نے اقواہ پر حکومتی خاموشی پر سوالات اٹھا دیئے ہندو پوسٹ نے آکاش پر ٹوٹے کہر کی داستان لکھ دی آج تک نے بھی دکھیاری ماں کی پکار کا حوالہ دیا نیوز ایٹی نے لکھا کہ آکاش شرام کے اقواہ کو ساتھ روز سے زائد ہو چکے اب تک کچھ اتا پتا نہیں انڈیا ٹوڈے نے سرخی لگائی کے بول نیوز کے ہیڈ آفیس کے باہر مشکوک گاڑی چکر لگاتی رہی اسی گاڑی نے آکاش کو اقواہ کیا عالمی صحافتی تنظیمیں بھی سرا پائے تجاج گلگت پلتستان میں توفانی بارشیں شہرہ اکراکرم لینڈ سلائڈنگ سے بند سینکڑوں گاڑیاں فز گئیں بارشوں کا نیا سلسلہ 21 افرل تک جاری رہنے کی پیش کوئی سکھر گردو نواہ میں آندھی اور توفان کئی علاقوں میں بارش آندھی کے سبب شہر بھر میں بجلی موطل تورخم میں لینڈ سلائڈنگ ملوے تلے دبی تیسری لاش بھی نکال لی گئی پاک آرمی کی ٹیم اے ریسکیو آپریشن میں مصروف ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور سیول انتظامیاں کی بھی کاروائیاں جاری کراچی میں سٹریٹ کرمینلز آؤٹ آف کنٹرول صدر میں مسلہ ملزمان غیر ملکی سے بارہ لاکھ چھین کر فرار ترکیش شہری منی ایکشینج سے پیسے لا رہا تھا کار سوار پولیس وردی میں ملبوس ملزمان نے واردات کی ایف آئی آر درج ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی پولیوس کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر